جلہ کانگڑا میں ماں جوالا جی کی جوتوں کا رہ سے آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے کی کیسے بینہ گیس بینہ کسی جولن پردارت کے یہ ماں کی جوتیں لگاتار جل رہی ہیں لیکن اب جلہ کانگڑا میں ایک ایسا استان ہے جہاں جمین آگ اگل رہی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جلہ کانگڑا کے اپنڈل دہرہ کے انترگرد انتراشتی ہے ویڈ لینڈ گھوشت مہارانہ پرتاپ پاؤنگ جیل کے فکورین کشیتر کی جہاں قریب تین کلومیٹر دور جیل کا جلستر کم ہونے سے کھالی ہوئے سمتل بھومی پر بنے رہ سے مئی گڑوں سے جولنت گیسے باہر نکل رہی ہیں جسے ماچس کی تیلی سے جلایا جا سکتا ہے اور جیسے ہی ماچس کی تیلی لگائی جاتی ہے آگ کی لپٹیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جیل کے کچھ بھو بھاگ میں بڑے بڑے گڑے بنے ہیں جن میں سے کچھ گڑوں میں بھرا پانی دیکھنے سے ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے مانو پانی اُبل رہا ہو جہاں بینہ پانی کے گڑوں میں ماچس کی جلتی تیلی فیکنے سے جولائیں بھی لپٹیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں پاؤں جیل میں مچھلی پکڑنے والے مچواروں نے بتایا کہ جیل میں پانی کا جلستر جب بڑھ جاتا ہے تب بھی وہ اکثر اس کچھتر میں مچھلی پکڑنے آتے ہیں تب بھی جیل میں اس ستان پر پانی کے اوپر بل بلے نکلتے رہتے ہیں تتہ ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے مانو اس ستان پر پانی اُبل رہا ہو ستانی لوگوں نے اس ستان کا دورہ کیا تتہا دیکھا کہ جیل کے اس کچھتر میں چار پانچ گڑوں سے جولنچیل گیسے نکلنے کی آوازیں آ رہی ہیں جن میں سے دو تین پانی سے بھرے گڑوں سے لگاتار بل بلے بھی نکل رہے تھے میں صبح مہورنگ پاتا گالی میں یہاں پہ بھرمن کے لئے آتا ہوں یہاں پہ کچھ لڑکے آگ جلائے رہے تھے خوشی کر رہے تھے آگ جلانے کی اس میں سے آگ پجلیت بھی ہو رہے تھے میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہمیں بھی گیاد نہیں ہے لیکن آگر جب ہم مچس کی تیڑی اس میں ڈال رہے ہیں آگ پجلیت ہو رہی ہے بیسے تو یہاں پہ ہم گوگنے فیرنے کے لئے اوپر آتے رہتے ہیں لیکن جب کچھ پشو بغیرہ ہمارا گوم ہو جائے تو نیچے ہم یہاں پہ ڈونڈنے کے لئے آ جاتے ہیں کہ کئی بار رہتا ہے کہ پشو جلس تر اترنے کے بعد گاد بنی ہوتی ہے اس میں دسنے کا ڈر رہتا ہے پشووں کا تو اس سلسلے میں ہم دیکھنے آئے تھے تو یہاں دیکھا کچھ ایری میں باقی جگہ ساری پلین ہے ایک دم گاد بری ہوئی ہے جیسے کی پانی کوئی اوبر رہا ہو ایک جگہ ہم نے ایسے ہی باچس کی تیلی جلا کر دیکھی تو وہاں پہ آگ نکلنے شروع ہو گئی اس سے ہمیں پتا چلا ہے وہیں اس ماملے میں اوپائیوز کانگڑا سندیب کمار کا کہنا ہے کہ یہ جانکاری پرشاشن کے پاس آئی ہے اور اس ماملے کی جانچ کے لئے سمبندیت جانچ ایجنسیوں کو سوچت کیا جائے گا ہریپر تحصیل میں ایک بٹولی پکوریاں کنسٹل ایڈیا ہے جہاں پر ایسے سوچنا ہے کہ وہاں پر گیس نکلنے کی بجے سے پانی اوبر رہا ہے یا فلیم چلتی رہتی ہیں پہلے بھی ایسا اس جگہ پر ہوا تھا دیکھتے ہیں اس میں جو بھی نیچرل گیسز اور آئیل سے ریلیٹڈ کمپری جان کو بلا کے وہاں پر اس کی انسپیکشن اور سپر بھی جن کر باتے ہیں چھے چھے چھے